آسک مفتی تارک مسعود مسلم ہیں ابا قادیانی ہیں تو کیونکہ قادیانی ہے تو ایک بہت بڑا جرم ہے نا قادیانی کو حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے تو بلکہ ان سے قطع تعلق لازمی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے بدکلامی کریں بدتہذیبی کریں بدتمیزی کریں لیکن آپ ان سے تعلق نہ رکھیں اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوتے تو پھر آپ کے لیے صلح رہمی تھی آپ ان سے تعلق بھی رکھتی لیکن اگر وہ قادیانی ہے تو یہ کیونکہ قادیانی کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹے نبی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے اتنا بڑا جرم کر کے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو اسلام میں تحریف ہے یہ بہت بڑی آج وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا مان لیں وہ یہ کہیں کہ مسلم نہیں ہیں تو پھر ہم قادیانیوں کو بھی انہی غیر مسلموں کی طرح سمجھیں گے جیسے ہندو ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں تو سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم قادیانیوں سے بھی شروع کر دیں گے لیکن جب تک قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے تو یہ بہت بڑا جرم ہے تو اس کو ہم یعنی ان سے ہم صلح رحمی یا اچھے تعلقات کی شریعت اجازت نہیں دیتی یہ خوب سمجھ لیں قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں اور میں پھر بار 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 بتاؤں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی کریں یا ان کو کوئی ٹورچر کریں نہ 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 بس حسن سلوک نہ کریں اور ان سے تعلق نہ رکھیں تو آپ کی اجھ 18 سال ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد کے سب پاس نہ جائیں رہا مسئلہ کہ آپ جائیں گی کہاں پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے کورٹ میریج کی طرف جائیں کہیں نکاح کر کے بالے ہو گئیں آپ شہر کے ساتھ زندگی گزاریں وہ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی آپ کو محرم رشتہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو مسلم ہو اور آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہو تو پھر در بدر کی ٹھوکرے کھانے سے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے والد کے پاس چلی جائیں لیکن کوشش کریں حتی الامکان جل سے جل نکاح کر کے وہاں سے نکلنے کی موسیقی